تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بازمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبانیں زدہ عام و خاص تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹھا پیس کا روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اثراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں بزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرارے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین دیا یہاں تک کہہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹی کر کے پہاڑ کی مانت دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے قوم سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو سنا اور حضر موت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہر معارب تھا اس علاقے کو سبا کہنے کے وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یحشب بن جارب بن کوتان کی ایک شاخ آباد تھی قوم سبا یمن میں رہتی تھی قوم طبعہ بھی انہی میں سے ایک تھی بلکیس شہزادی بھی یہی کے رہنے والی تھی یہاں کے لوگ بہت نعمتوں اور راحتوں میں تھے اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کو شکر کرنے کی تلقین کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتائیں جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ اسی طرح رہتے رہیں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر بہت تند و تیز سیلاب آیا جس سے تمام باغات، کھیت اور ملک برباد ہو گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے تھے ان میں سے چھے یمن چلے گئے تھے اور چار شام ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نیریں اور چشمیں بے بے کر ان کے شہروں میں آتے تھے اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا دریا کے دونوں جانب باغ اور کھیت اگا دیے گئے تھے پانی کی کسرت اور ذرخیز ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت سرسبز رہا کرتا تھا حضرت قطاطہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا درختوں سے اتنا زیادہ پھل گتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی معارب میں ایک دیوار تھی جو زنا سے تین منزل پر تھی اور ست معارب کے نام سے مشہور تھی وہاں سے ریلے جانور اور مکی اور مچھپ بھی نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد اللہ شریک ماننے پر برقرار رہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں کفران نعمت کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سرطن ناحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھائے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کے یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراد کو بہتر طور پر کاسٹ کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اسی بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باگ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بخشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لیدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر روکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود با خود توکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلید مدت میں توکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی لیکن نیمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکمانہ التماس کیا جس کا ذکر صورت السباق کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کرتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں بینواء لوگوں عمرہ اور سروت مندان کے ہمراہ سفر نہ کرے ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کے آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی ہیں اور اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دہات، عبادیاں، مال، موہشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غر کر کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زرات میں سے صرف بیری کی درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی خوش الحان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ علووں اور کموں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گونسلے بنا لئے تھے اس بات کا ذکر سورة سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورة سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالتا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسی اسلامی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی